ان دنوں چاروں طرف کسی سیریل کی سب سے زیادہ چچائے ہو رہی ہیں تو وہ ہے یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے جو کہ آج سے نہیں بلکہ بارہ سالوں سے ٹی وی پر راج کر رہا ہے جس کے چلتے سیریل کا ہر ایک کراکار کافی چچاؤں میں ہیں جن میں ایک نام ابنیتہ موسین خان کا ہے جو کہ سیریل میں ایک کارتی گوینکا کا کردار بھا رہے ہیں جن کے معصوم چہرے سگنیچر سمائل اور بریلینٹ ایکٹنگ نے سب کا من موہ لیا ہے لیکن دوستوں کے آپ جانتے ہیں کہ اپنے تینوں انداز سے سبی کے دل کو مہنے والے ابنیتہ موسین خان نے ٹی وی کی چار ابنیتریوں کا دل جیتا ہے جو موسین خان کو آج سے پسند نہیں کرتی بلکہ کافی پہلے سے پسند کرتی ہیں جی ہاں صحیح سناپ نے آپ کے فیوریٹ ابنیتہ موسین خان کو ٹی وی کی چار ابنیتریاں بہت پسند کرتی ہیں تو آخر کر کون ہے وہ ابنیتریاں آئی ایس ویڈیو کے ذریعے جانتے ہیں پر اس سے پہلے آپ ابنیتہ کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں نمبر ون نکیتہ دتا اس لسٹ میں سب سے پہلا نام ہے ٹی وی کی خوبصورت اداکارہ نکیتہ دتا کا جو کہ ان کی صحق علاقار رہ چکی ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ ڈریم گرل سیریل میں کام کیا جہاں اسی شو میں کام کرنے کے دوران ہی تو ان دونوں کی دوستی گہری ہو گئی اور آج ان کی دوستی اتنی گہری ہو گئی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہر جگہ سپوٹ کیے جاتے ہیں اب جب یہ دونوں اتنے اچھے دوست ہیں تو زائد سے بات ہے کہ نکیتہ ٹھکرال کا اپنے دوست کو پسند کرنا تو بنتا ہے نمبر ٹو مہمہ مکوانہ موسین خان کو پسند کرنے والی ابنیتروں میں مہمہ مکوانہ کا بھی نام ہے جو موسین خان کو بہت پسند کرتی ہیں ایسا ہم نہیں کہہ رہے بلکہ انہوں نے خود ہی حال میں دیا ایک انٹرویو میں کہا انہوں نے کہا تھا کہ موسین خان ٹی وی کے ایک سر وشریشٹ ابنیتہ ہے جو اپنے کردار کو اتنی خوبصورتی سے پردے پر اتارتے ہیں کہ ان کے کردار میں الگ ہی کسک ہوتی ہے جو درشکوں کو اپنی اور اٹریکٹ کرتی ہے بس ان کی یہی ادا تو انہیں پسند کرنے پر مجبور کرتی ہے نمبر ٹھری شیوانی تومر اس پیار کو کیا نام دو ٹھری سیریل میں مکی ابنیتری کے طور پر نظر آ چکی شیوانی تومر بھی انہیں ابنیتریوں میں سے ایک ہیں جو موسین خان کو بہت پسند کرتی ہیں بتا دیئے انہیں آن سے نہیں بلکہ تب سے پسند کرتی ہیں جب انہوں نے ان کا شو نشہ اور اس کے کزن دیکھا جہاں شو میں یہ رومانٹک کردار میں نظر آئے وہی رومانٹک کردار ان کے دل کو اتنا بھا گیا کہ ان کے ساتھ کام کرنا چاہتی تھی ان فیکٹ جب سے تو انہوں نے ان کا یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے میں کارتک کا کردار دیکھا تب سے تو یہ ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے اور بھی زیادہ ایکسائٹن ہیں نمبر فور شیوانگ جوشی اس لسٹ کی آخری کڑی میں نام ہے شیوانگ جوشی کا جو ان کے ساتھ یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے میں مکہ بھومی کا ادا کرتی ہیں اور انہیں کافی پسند کرتی ہیں جن کی یہ جوڑی یوں تو پردے پر سب کی فیورٹ ہے پر اصل زندگی میں ان کا دونوں کا یہ رشتہ پردے کے رشتے سے بلکل الگ ہے جی ہاں اصل زندگی میں یہ دونوں ایک دوسرے کے کافی اچھے فرنس ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کافی اچھا بانڈ شیئر کرتے ہیں اپنی اسی دوستی سے محسین خان شیوانگ جوشی کی مدد کے لیے ہر موڑ پر کھڑے رہتے ہیں جس کے چلتے آج شیوانگ جوشی محسین خان کو کافی پسند کرتی ہیں تو دوستو آپ کو محسین خان کی جوڑی انا بنیتریوں میں سے کس کے ساتھ سب سے زیادہ اچھی لگی آپ ہمیں ان کا نام کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھیں ٹی وی جگہ سے جڑی ایسی مسالدار خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں